بھارتی جنڈے میں گول جکر کس چیز کی علامت ہے؟ ترنگے کی توہین کی کیا سزا ہے؟ دلچسپ حقائق قومی پرچم کسی بھی ملک کی قومی علامت ہوتا ہے پاکستان سمیت دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں قومی پرچموں کے احترام کو لازم قرار دیا جاتا ہے سبزلالی پرچم سے محبت کے ساتھ اس کی حرمت اور عزت و تقریب کا خیال رکھنا صرف چودہ قصی نہیں بلکہ سال کے تین سو پینسٹھ دن ہر پاکستانی کا ملی فریضہ ہے اگرچہ پاکستانیوں کی ملک سے محبت کسی بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے اس لئے پورے وصوق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا بچہ بچہ وطن کی عزت اور حرمت کے لئے جان ہاتھیلی پر رکھتا ہے سبزلالی پرچم کی توہین کوئی بھی پاکستانی برداشت نہیں کر سکتا آج ہم آپ کو پاکستان کے خوبصورت سبزلالی پرچم کے بارے میں نہیں بلکہ ہندوستان کے ترنگے یعنی قومی جھنڈے کے بارے میں کچھ دلچسپ بھقائی بتانے جا رہے ہیں کہ یہ ترنگہ بھارت کا قومی پرچم کب بنا اور اگر بھارت میں کوئی قومی پرچم کی توہین کرے تو اس جرم کی سزا کیا ہے اسے پہلے کہ آپ کو بھارت کے قومی جھنڈے کی مختصر تاریخ سے بھی آگا کر دیں بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ترنگے کو 22 جولائی 1947 کو ہندوستان کی قومی پرچم کے طور پر اپنایا گیا تھا ہندوستانی قومی جھنڈے کی موجودہ شکل ہندوستان کی دستور ساز اسمبلی کے اجلاس میں اپنائی گئی ہندوستان کے پہلے وزیر آزم پنڈیت جوائر لال نہروں نے یومی ازادی کے موقع پر لال قلعہ پر پہلی بار قومی جھنڈہ لہر آیا تھا ہندوستان کی قومی جھنڈے میں تین رنگوں کی پٹیاں ہوتی ہیں ان میں سب سے اوپر نارنجی درمیان میں سفید اور نیچے گہرے ہرے رنگی پٹی ہوتی ہے بھارت کے ترنگے میں شامل نارنجی رنگ ہندو وقائد کے مطابق ہمد اور قربانی کی علامت ہے سفید رنگ سچائی اور پاکیزگی جبکہ سبز رنگ مذہب پر ایمان ترقی اور زرخیزی کی علامت ہے ہندوستانی جھنڈے کے وزت میں بنا نیلا گول نشان دھرم چکر کہلاتا ہے اس کو قانون کا چکر بھی کہا جاتا ہے یہ گول نشان موریا شہنچہ اشوک آزم کے ذریعے تعمیر کردہ سارنات مندر سے لیا گیا ہے یہ گول چکر یا نشان بودمت کے بانی قودم بود کی تعلیمات کی علامت ہے جس اشوک آزم سمیت مختلف ہندو بادشاہوں نے بھی بطور سرگاری نشان اختیار کیا یہ دائرہ تحریک اور ترقی کی نشانی ہے جھنڈے میں سفید پٹی کے درمیان میں موجود اس گہرے نیلے چکر کا قدر تقریباً سفید پٹی کی چوڑائی کے برابر ہوتا ہے اور اس میں چوبیس تیلیاں ہوتی ہیں ہندوستان کے شہری عام دنوں میں بھی اپنے گھر یا دفتر پر قومی جھنڈا لہرہ سکتے ہیں شہریوں کو اس کی اجازت 22 دسمبر 2002 کو ملی تھی ریپورٹ کے مطابق جو شخص بھارت کے قومی جھنڈے کی توہین کرتا ہے یا کسی عوامی مقام یا کسی دوسری جگہ اس کے کسی حصے کو جلاتا یا کچلتا ہے تو اسے تین سال تک قید یا جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں دینے کا قانون موجود ہے